اچھا تیار رمضان سٹارٹ ہو چکے اور اگر ہم لوگ بیجنگ کے موسم کی بات کریں تو بیجنگ کا موسم بھی بہت مزک ہے یعنی تھنڈا میٹھا سا مددار سا موسم ہے اور روزے رکھنے کا بھی مزا آ رہا ہے بٹ تو بی آنسٹ ایم مسنگ پاکستان ہیلو جی اسلام علیکم ایریون کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوپ کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے حاطب اویس اور آج کے ولوگ میں ہم ساری بات کرنے والے ہیں رمضان ان چائنہ یعنی میرا رمضان چائنہ میں کیسا گزر ہے تو یہاں رمضان شروع ہو چکے ہیں سب لوگوں کو پتہ ہے بٹ میں نے گندے بچے نے ابھی تک کسی کو رمضان وش نہیں کیا تھا تو یہاں کوئی بات نہیں ابھی وش کر دیتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں تو میری طرف سے سب لوگوں کو بہت بہت رمضان مبارک اور اس رمضان میں ہم سب نے یہ دعا کرنے ہے کہ جو سب کرونا والا مسئلہ چل رہا ہے یہ ٹھیک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو خصوصاً امت مسلمہ کو اور پاکستان کے لوگوں کو صحت اور تندوستی والی لمبی زندگی عطا کریں آمین اچھو تو یہ چائنہ میں رمضان میں جو آپ کو سب سے پہلی چیز ہٹ کرتی ہے وہ ہے آزان کیونکہ چائنہ میں آزان نہیں ہوتی یہاں پہ چائنیز گورنمنٹ آپ کو الاؤن ہی کرتی کہ آپ کوئی بھی اناؤنسمنٹ سپیکر پہ کریں اس کے لیے انہوں نے ہمیں ایک چارٹ دیا ہوئے جس پہ ساری سہری اور افتاری کے ٹائمنگز لکھے ہوئے ہیں اور ہم اس ٹائم پہ سہری بھی کر لیتے ہیں اور افتاری بھی کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے بھی دکھ ہم لوگ روزے رکھ رہے ہیں یہاں پہ تو یہاں دوسری چیز جو میں نے فیل کی ہے وہ ہے مسجد ہیں کیونکہ مسجد ہیں یہاں پہ ساری کرونا وائلس کی وجہ سے بند ہیں اور وہ جو رمضان میں مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا مزہ ہوتا ہے وہ مزہ مجھے بھی دکھیں پہ نہیں ہے اچھا تو یہاں جو مزہ سہری اور افتاری کا پاکستان میں ہے وہ چائنہ میں نہیں ہے اور وہ جو افتار پارٹیز کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے وہ بھی چائنہ میں نہیں ہے تو اس کے بعد بات آتی ہے ترابی کی تو کیونکہ ساری مسجدیں کرونا کی وجہ سے بند ہیں تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جس بیلڈنگ میں میں رہتا ہوں اس کے اوپر والے فلور پہ ایک بڑا سارا ہال ہے اور اس ہال میں ہم سارے مسلم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہاں سارے ملکیں ترابیاں پڑھ لیتے ہیں اور اس طریقے سے میرا رمضان چائنہ میں گزرتے ہیں اچھا تو یار ابھی تک ہم نے بات کی ہے چائنہ میں رمضان کی اب بات کر لیتے ہیں پاکستان میں رمضان کی تو یار یہی وہ چیز ہے جس کو میں سب سے زدہ مس کر رہا ہوں یعنی وہ جو رمضان کا ایک انوائرمنٹ بنتا ہے نا اس کو میں سب سے زدہ مس کر رہا ہوں اور ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہوتا لیکن رمضان کی تیاریاں ایک مہینہ پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں اور پلانٹری بننا شروع ہو جاتی ہیں کہ اس دفعہ عید سے کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور اس کے بعد جب رمضان شروع ہوتا ہے تو لوگوں کی پوری پوری روٹین چینج ہو جاتی ہے یعنی جو جاوب اور بزنس والے لوگ ہیں ان کی ورکنگ آرز کم ہو جاتی ہیں اور جو میری جاتے سٹوڈنٹس ہیں ان کی طرح چھوٹیاں شروع ہو جاتی ہیں اور یعنی جو مزہ مجھے سیری اور افتاری کا پاکستان میں آتا تھا نا وہ چائنہ میں نہیں آتا اور جو دوستوں کے ساتھ افتار پارٹی کا مزہ ہے نا وہ کہیں پر بھی نہیں ہے تو یعنی جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ رمضان میں مسجد میں نماز پڑھنے کا اپنا ایک مزہ ہے اور اگر آپ دوستوں کے ساتھ نماز پڑھنے جا رہے ہو اور فجر کی نماز ہے تو اس مزہ کو میں ایکسپلین نہیں کر سکتے اور اس کے بعد آتی ہے تراویاں تراویاں اس میں فیوریڈ اور ہر انسان نے تراویوں میں ایک کام ضرور کیا ہوا ہے رکو میں جوائن کرنا یعنی جس ٹائم امام صاحب تراوی سٹارٹ کر رہے ہیں اس ٹائم جوائن نہ کرنا بلکہ جس ٹائم امام صاحب رکو میں جا رہے ہیں اس ٹائم جوائن کرنا اور یہ کام میں نے بہت کیا اور اس کے بعد آتا ہے دن کا وہ ٹائم جس کا میں انتظار کر رہا ہوتا تھا فوٹسول ٹارنمنٹ یعنی تراویوں کے بعد سے لے کے صبح سہری تک وہ جو فوٹسول ٹارنمنٹ ہوتا تھا وہ میجر میس ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ رمضان سٹارٹ ہو اور کرکٹ یا فوٹبال ٹارنمنٹ نہ ہو ہو سکتا ہے لیکن بہت تھوڑے سے چانسے ہیں تھوڑے سے اور اب مجھے وہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لگتی ہے جو سب کہتے تھے کہ اپنا ملک اپنا ہوتا ہے اور ان دی اینڈ میں بھی یہی کہوں گا اپنا ملک اپنا ہوتا ہے سو گائز جس اس ایٹ فار دو ویڈیو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کر دوں کہ میرا رمضان کیسا جا رہا ہے اور جتنے بھی لوگ میرے ساتھ چائنا میں روزے رکھ رہے ہیں ان کا رمضان کیسا جا رہا ہے اور آپ لوگوں سے اپنی چیزیں یاد آرہی ہیں وہ بھی بتا ہوں آپ لوگوں کو تو this is it for the ویڈیو till next time take care اللہ حافظ